اچھا مجھے ایک چیز بتائیں ابھی یہ جو ہم بات کرے ہیں میں تھوڑا سا اس کو کنٹنیو کروں جانگیر درین کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست اور نون لیگ کی سیاست اب ہم نے ایک یہ چیز دیکھی ہے کہ نون لیگ کی اور ان کی تھوڑا سا ایک سوفٹ کارنر ڈیویلپ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے ایسا ہے یہ ڈوئیبل ہے کیا ایسی سیاست ہوگی اب دیکھیں نئی پارٹی نئی لوگ تو عمران خان ہی نیا چہر ہے نا بائیس سال کی جد و جہد کے بعد اگر عمران خان خدا نہ خاصتہ سیاست میں نگام ہو جاتا ہے جس کے چانسز کم ہیں تو پھر قوم نے کدھر جانا ہے کوئی نئی قیادت تو ہے کوئی نہیں باقی تو سارے ریٹائر ہونے والے ہیں سو تنگز ایر ویری کمپلیکیٹڈ اور مستقبل کس کا یہ کہنا آسان نہیں ہے عمران خان کا ایک ویو تھا میں نے یہ بات ابھی ایک روز قبل گورنر پنجاب کا انٹریو کر رہا تھا تو ان سے پوچھی ایک نعرہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ جی ہم لوگ بڑا کچھ کریں گے ہم بندے پکڑ لیں گے ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے وہ سب کچھ کیا اس کے بعد وہ سارے باہر آگئے زمانت پر آگئے جتنے چور ہیں وہ اس بیل پہ ہیں اور غریب سارے جیل میں سارے جیل میں تو پھر یہ کیسے چیزیں کو آگے لے کر چلیں گے اگر ایٹ دی سٹارٹ آف اٹ اب دیکھیں ایشیق صاحب اگلے سال کے بعد تو اب الیکشن جیئرز کی کہانیاں شروع ہو جانے ہیں دو سال گزر گئے ہیں چوتہ سال الیکشن شروع ہو جائے گا تو پھر کیسے اسیس کو منیج کیا جائے گا اور وہ جو اپوزیشن کا بھی دیکھیں اگر ہم نے یہ چار ایپی پیز کے کیس اور شوگر اور یہ کرزے والے کیس یہ منیج کر لیا اور مجھے ایپی پی کا ڈر ہے وہاں ہم متاثر نہ ہو جائیں کہ یہ انٹرنیشنل پارٹی ہیں یہ بہت بڑے وزیر ہیں یہ بڑے پیسوں والے ہیں اگر عمران خان نے ان ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا تو اس کی بڑی جائے جائے ہو جائے گی اگر اس کے کمپرومائز ہم نے کر لیا تو ہماری بیجا بیجا پھر ہم ختم ہو جائے گی بڑے وزیر بڑا گھر بڑا باپ بڑا بیٹا بڑی اولاد یہ پاکستان کی قسمت ہے گینگ آف آئیو ہیں میں نے 20 کٹس میں دو جوانی سے کہہ رہا ہوں اب گینگ آف آئیو تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا وہی ہیں ان کے کٹس آگے آ رہے ہیں ہیں وہی ٹھیک